پیارے دوستو آج میں ایک بہت ہی عام تکلیف جس کا سامنا بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور یہ ہے مسوروں کی سوجن یا مسوروں میں درد ہونا مسوروں سے خون بہنا یا حتیٰ کہ ان میں پیپ تک بن جاتی ہے یہ ایک انتہائی تکلیف دے مرض ہے جو نہ صرف کسی بھی فرد کی صحت کو خراب کرتا ہے بلکہ اس کی اوورال جو پرفارمس ہے پورے بارڈے کی اس کو متاثر کرتا ہے اور معاشرے میں اس کو ناپسندگی کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایسے فرد کا مو اچھی طرح صاف ہو نہیں سکتا اور اس کے مو سے بدبو آتی رہتی ہے اور کوئی بھی دوسرا انسان ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جس کی سانسوں سے بدبو آتی ہو تو اس کو دور کرنے کا انتہائی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تکلیف ہونے کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دانت صاف نہیں کرتے خاص طور پر رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے دانتوں کو اچھی طرح برش کرنا بہت ضروری ہے اور پھر صبح بھی برش کرنا ضروری ہے کم از کم کم از کم جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں تو آپ ساری عمر کے لیے اس مسئلے سے آپ کو نجات ملے گی اور عام حالات میں آپ کے ادکد جو بھی مناسب مسواک ملتی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کیکر کے درخت کی مسواک ہے یا ٹالی یا شیشم کا درخت ہے شہتوت ہے پھلائی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے درخت ہیں جن کو آپ مسواک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو زیادہ نقصان دیر نہیں ہیں اور عام طور پر آج کل کے معاشرے میں تو ٹوٹھ برش استعمال کرنے کا رواج ہے لیکن ٹوٹھ برش جو ہے ایک تو اچھا استعمال کرنا چاہیے دوسرا اس کو بڑے اچھے اور صاف جگہ پر رکھنا چاہیے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کا مناسب ہونا چاہیے ٹوٹھ برش جو ہے اس کے جو بیار ہے اس کا بھی خیار رکھیں اور ٹوٹھ برش کے دندے جو ہیں وہ خاص طور پر نرم ہونا چاہیے اور جب ٹوٹھ برش پرانہ ہو جائے تو اس وقت پر تبدیل کرنا چاہیے اور کوئی اچھا ٹوٹھ بیس استعمال کرنا چاہیے یقین معنی دانت جو ہیں یہ قدرت کا بہت ہی عظیم نیتوفہ ہیں اور جن کو دانتوں کے مسائل ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے دانت ویسے تو آج کل اس معاشرے میں مسنوی بھی لگ سکتے ہیں جو کہ آپ کے کسی حد تک آپ کی جو خوبصورتی کا تقاضی اس کو پورا کر سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کا مزہ جو قدرتی دانتوں میں ہے یا دانتوں کے ساتھ ہے وہ مسنوی دانتوں سے نہیں ہو سکتا لہٰذا اپنے دانتوں کو صحت مد رکھیں اور ان کو خراب ہونے سے پہلے اپنے موں میں جو مسائل ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کی حفاظت کریں یہ جو میں آج آپ کو آسان سی گریلو ترکیب بتانے لگا ہوں یہ نہ صرف بیمار دانتوں والے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کو جن لوگوں کے دانت ابھی ٹھیک ٹھاک صحت مد ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دو دفعہ وہ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ترکیب پیش حدمت ہے میرے حیال میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہوگا جس نے حلدی کا نام نہ سنا ہو یا جو حلدی سے یا چمارک سے واقف نہ ہو حلدی جو ہے یہ صدیوں سے انسان کے بوچی ہانے کا حصہ رہی ہے اور اس کو کھانوں میں استعمال کی جاتا ہے آج میں آپ کو حلدی کے کچھ دو چار جو فوائد ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں یقین مانے کہ حلدی یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت پیدا کردہ چیز ہے اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ کاش کے عام بندے کو اس کی سمجھ آ جائے کہ حلدی جو ہے وہ ہمارے جسم میں کیا کیا کردار ادا کرتی ہے آپ اس کو نہ صرف اپنی خوراک کا حصہ بنائیں بلکہ اگر روزانہ آپ صبح اٹھ کر ایک آدھی چمچ حلدی آپ نیم گرم پانی میں صبح اس کو حل کر کے ایک کپ پانی پی لیا کریں تو آپ بے شمار صحت کے مسائل ہیں ان سے بچے رہیں گے یہ وزن کو کنٹرول میں رکھتی ہے جرسین جسم میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ ایون یہ ٹی بی اور کینسر تک کا علاج ہے سوائے چاندیک لوگوں کے خاص طور پر ایسی خواتین جن کو متوقع ہو کہ وہ حاملہ ہونے والی ہیں یا ہیں وہ ذرا احتیاط سے استعمال کریں اور باقی بہت ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ہی بہت کام جن کا مزاج تر گرم ہو تو وہ حلدی سے بائش سکتے ہیں یا جن کو خاص طور پر حلدی سے الرجی ہو تو وہ بائش سکتے ہیں ورنہ یہ ہر فرد کے لیے ہی محفوظ اور بہترین چیز ہے اس کو نہ صرف آپ بیرونی طور پر زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ذرا سے سرسوں کے تیل میں آپ اس کو ڈال کر چھٹکی برابر جسم کے اوپر اتنے بظاہر زخم ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر لگائیں تو یہ ٹھیک کرتی ہے آج خاص طور پر میں نے مسوروں کی سجن درد اور پیپ کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ بازار سے ثابت حلدی لیں ثابت حلدی لے کر اس کو گھر میں پسوائیں یا اپنے نگرانی میں پسوائیں کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ خالص ہی اورگینک یا قدرتی حلدی ہے تو اس حلدی کو لے کر آپ اس کا پورٹر بنالیں بنانے کے بعد آپ اس کو تیل میں جلا لیں یہ سب سے جو بیس طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حلدی کا ٹکڑا لیں تقریباً کوئی دو تین انچ کے برابر لے لیں تو اس کو آپ جلا لیں آگ میں ہلکی سی آگ میں رکھیں گے تو وہ جل جائے گا اور جلنے کے بعد اس کو بہت ہی آسانی سے آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے مولیوں کے درمیان میں رکھ کر آپ اس کو پسیں گے تو وہ اس کا بلکل باریک پورٹر بن جائے گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حلدی کو دیسی گھی میں بھون لیں تو بلکل یہ سوفٹ ہو جائے گی نرم اور ہلکی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کا یہ جو پورٹر ہے تھوڑا سا پورٹر آپ اس کو سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور ملانے کے بعد آپ اپنے موں میں مسوروں کے اوپر اس کو آہستہ آہستہ اس کو ملیں تو بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو دو تین چار دن کے اندر ہی یہ جو مسوروں کی تکلیف یا پرابلم ہے اسے نجاب مل جائے گی اندہائی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسانی سے یہ چیز مل سکتی ہے اور بہت سستی ہے یقین مانے دنیا بھر میں مہنگے ترین علاجوں میں سے جو علاج ہے وہ دانتوں کا علاج ہے اور دانتوں کے علاج کے اوپر ہزاروں لکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو آپ اپنے دانتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف آپ کے موں میں جو آپ کی ہائیجینک کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی بلکہ آپ کی جو اوورال صحت ہے وہ بہتر ہوگی اس چھوٹے سے نسخیں کو جب میں نے آپ کو بتایا اس کو ضرور استعمال کریں اور نارملی بھی عام طور پر بھی ہلدی کا استعمال جو ہے وہ اپنی زندگی میں بڑھائیں اور اس کو دانستہ استعمال کریں لیکن ایک خیال رکھیں کہ ہلدی خالص ہو اس کو صاف سترہ پیسا جائے اور اس پر دیگر مسالیں جو ہیں ان کی آمیزش نہ ہو اگر آپ کو یہ ترقیب پسند آئے یا آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ ہو تو پلیز میرے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی شیئر کریں بہت شکریہ سترہ